دوستوں گوریلہ کے مکہ میں ایسا کیا ہے جو وہ ایک ہی وار میں کسی بھی جانور کی کمر کے ہڈی تو سکتا ہے اور ایک شیر کی آخر وہ کون سی ٹیکنیک ہے جسے وہ ہر جانور پہ آسانی سے کابو پا لیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر شیر اور گوریلہ کے بیچ جنگ ہوئی تو کون جیتے گا دوستوں دیکھا جائے تو بلیوں کی پرجاتی میں شیر اور باغ سب سے بڑے جانور ہیں باغ صرف ایشیا مہادیب کے جنگلوں میں اور وہیں شیر ایشیا کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے شیر کی دہار کو پانچ میل تک آسانی سے سنا جا سکتا ہے اس کی چھاتی اور گردن کے بال بڑے گہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ راوبدار نظر آتا ہے بہت خونخار طاقتور اور پھرتیلہ ہونے کی وجہ سے شیر ایک پل میں بھی کسی بھی انسان کا دینڈ کر سکتا ہے کیونکہ ہم انسان شیر کی تلنا میں بہت کمزور ہوتے ہیں جنگلوں کے پریوار میں ایک ایسا بھی جیو ہے جو جنگل کے اس کوخار راجہ کا مو توڑ جواب دے سکتا ہے اور وہ ہے گوریلا جو کی دھرتی کے سب سے طاقتور جیو میں سے ایک ہے آپ کو بتا دے کہ گوریلا کے ہاتھ بہت طاقتور ہوتے ہیں یہ اپنے ایک ہی مکے سے کسی بھی جیو کی کھوکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اکثر پایا گیا ہے کہ اس کا سامنا جنگل میں بلی پرجاتی کے خطرناک تیندوے سے ہو جاتا ہے تیندوے کے حملہ کرتے ہی گوریلا اپنے زوردار مکے کے ایک ہی وار سے تیندوے کی ریڑ کی ہڈی کو توڑ کر اسے مار ڈالتا ہے آپ کو بتا دے کہ گوریلا پر دو بار جوانی چھاتی ہے ایک بار تب جب یہ آٹھ یا نو سال کا ہوتا ہے تب یہ یوہ کہلاتا ہے جبکہ تیرہ یا چودہ سال کا ہونے پر اس کی باڈی میں دوبارہ چینجنگ ہونے لگتی ہے اور اس کی پیٹ پر چاندی جیسے بال آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس عمر کے گوریلا کو سلور بیک گوریلا کہا جاتا ہے اس عمر میں گوریلا کے بازووں میں بلا کی طاقت آ جاتی ہے اور وہ جوش میں آ کر اپنے ویرودھی کو اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر لڑائی کا اعلان کرتا ہے لیکن دوستوں گوریلا اور شیر کا آمنہ سامنا عام طور پر کبھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے رہنے کے علاقے الگ الگ ہیں شیر جہاں سوکھے ریگستانی علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے تو وہیں گوریلا پہاڑی رین فورسٹ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ کلپنا کی جا سکتی ہے کہ قدرت کے ان حیران کر دینے والے جانوروں کا اگر کبھی آمنہ سامنا ہو جائے تو دونوں میں سے جیت کس کی ہوگی پاور اینڈ سائز دوستوں اس معاملے میں دونوں کی تلنا کرنے سے پہلے ان کے سائز اور طاقت کو جان لیتے ہیں ایک یوہ شیر کا وزن ایک سو ستر سے دو سو بیس کلو تک ہوتا ہے اور لمبائی چھے سے سات فیٹ ہوتی ہے بہت پاورفل شیر کے جبڑے کی طاقت یعنی بائٹ فورس لگ بھگ چھے سو پچاس پیس آئی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیر کسی بھی جانور کی ہڈیوں کو آسانی سے چبا سکتا ہے آپ کو بتا دے شیر اپنے شکار کو گردن سے پکڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا شکار ساس نہیں لے پاتا اور مر جاتا ہے اکثر شیر کے جبڑے کی زوردار طاقت سے شکار کی ساس کی نلی پھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے شکار پرند دم توڑ دیتا ہے اگر گوریلا کی بات کریں تو اس کا وزن بھی لگ بھگ دو سو کلو کے آس پاس ہوتا ہے مگر گوریلا کے مسلس ہم انسانوں کے مقابلے کہیں زیادہ مصبوط ہوتے ہیں باوڈی بیلڈرز کی طرح دکھنے والے گوریلا میں بیس آدمیوں جتنی طاقت ہوتی ہے دوستوں آپ جم میں جا کر جہاں سالوں کی محنت سے سو کلو کی بنچ پریس لگا پاتے ہیں وہیں ایک گوریلا ایک ہزار کلو تک کی بنچ پریس آسانی سے لگا سکتا ہے اور تو اور اگر یہ اپنی دبنگائی پہ آ گیا تو یہ اپنے طاقتور ہاتھوں سے ایک بڑی ایسیووی کار کو اٹھا کر دور پھیک سکتا ہے یعنی اس کے لیے دوستوں کلو کے شیر کو اٹھا کر بیس فٹ کی اچائی تک پھیک دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور اگر گوریلا کے جبڑے کی پکل کی بات کریں تو شیر کی تلنا میں گوریلا کی بائٹ فورس دو گنی یعنی کی تیرہ سو پی ایس آئی ہے اس کا مطلب گوریلا شیر پر بھاری پڑے گا ویپن اینڈ اٹیک دوستوں شیر کے پاس بہت نکیلے پنجے اور دات ہوتے ہیں جنہیں وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کے پنجوں کے ناخونوں کی لمبائی ڈیرڈنچ تک ہوتی ہے جن کی مدد سے وہ اپنے شکار کو آسانی سے پکڑ کے اس کی سکن کو پھار ڈالتا ہے شیر کے سامنے کی داتوں کی لمبائی چار انج سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر شیر اپنے دات ایک بار اپنے شکار کی گردن میں پھسا دے تو وہ اس کی جان لے کر یہ چھوڑتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شیر بہت پرتیلے ہوتے ہیں یہ اسی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں یہ بہت تیز حملہ کرنے کے لیے مشہور ہیں یہ اپنے شکار کو ذرا بھی سملنے کا موقع نہیں دیتے اور اس پر ترنت حملہ کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں جبکہ گوریلہ کا مین ہتھیار اس کی طاقت ہی ہے گوریلہ کے پنجے بھی کچھ خاص نہیں ہوتے بلکہ اس کے ناخون ہم انسانوں کی طرح سوفٹ ہوتے ہیں مگر گوریلہ لڑائی کے دوران اپنے پاورفل مکوں کا استعمال کرتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر اپنے دشمن کو زوردار طریقے سے کاٹ بھی سکتا ہے کاٹتے وقت اس کے داتوں کی لمبائی دو انچ تک ہو جاتی ہے یہ شیر سے تو کہیں زیادہ طاقت سے کاٹتا ہے انسانوں کی طرح گوریلہ کئی بار اپنی سمجھ کا بھی استعمال کرتا ہے یہ ضرورت پڑھنے پر کسی پیل کی ٹینی کو دشمن پر لاتھی کی طرح استعمال کر کے اس کی دھنائی کر ڈالتا ہے مگر شاکہاری جانور ہونے کی وجہ سے گوریلہ کو دوسرے جانوروں سے لڑنے اور اسے مار ڈالنے کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے جبکہ ٹھیک اس کے اولٹ شیر ایک پیداشی کلر ہے جو دوسرے جانوروں کو مار کر اپنا پیٹ بھرتا ہے لڑائی اور اٹیک کرنے کے معاملے میں شیر کا ایکسپیرینس گوریلے سے کہیں زیادہ ہے اور ایکسٹرا بینیفٹ اس کے نکلے ناخونوں والے پنجے ہیں اس حساب سے تو شیر کی ہی جیت ہوگی فیس ٹو فیس کومبائٹ کون نیچر کا ہونے کے کارار گوریلہ دوسرے جانوروں پر بلا وجہ عملہ نہیں کرتا اس کنڈیشن میں اگر شیر اور گوریلہ کا عملہ سامنا ہو بھی جاتا تو گوریلہ شاید یہ اٹیک کرے پر بہت غصیل حملہ ور شیر ضرور گوریلہ پر اٹیک کر دے گا لیکن ایک بات آپ کو بتا دے کہ گوریلہ پر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ خود کی بھی نہیں سنتے اور پھر یہ کسی باکسر کی طرح اپنے مکے دشمنوں پر برسا دیتے ہیں دوستوں بھلے ہی شیر فاسٹ اٹیک کرتے ہوں پر یہ تھک بھی جلدی جاتے ہیں حملے کے دو چار منٹ میں ہی شیر ہاپنے لگتا ہے اس کی ساسے پھول جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ اپنے شکار کو گردن دبوچ کر جلدی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیر گوریلہ کی گردن نہیں دبا سکتا یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ گوریلہ کی باڈی کے سبھی اس سے دکھائی پڑتے ہیں سوائے گردن کو چھوڑ کر کیونکہ گوریلہ کے مضبوط اور چوڑے کندے اور زبردست مسلس کی وجہ سے اس کی گردن چھوپ سی جاتی ہے جسے دبوچنا شیر کے بس کی بات نہیں ہے شیر بلا کی طاقت والے گوریلے کو صرف پنجوں اور داتوں سے حملہ کر کے نہیں پٹک سکتا کیونکہ گوریلے کا ایک پانچ شیر کا حلیہ بگار سکتا ہے ویسے بھی اس ٹیمینا کے معاملے میں شیر جلدی تھکنے لگے گا جبکہ گوریلہ تو بغیر تھکے گھنٹوں پیوڑوں پر مستی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر گوریلہ تو اپنے طاقتور ہاتھوں سے شیر کو اٹھا کر کئی میٹر دور پھیک سکتا ہے اسے کسی پیڑ کے تنے پر پٹک سکتا ہے ویسے بھی اس کا پنچ ہتھوڑے کی چوٹ سے کم نہیں ہوتا گوریلہ کے زبردست مکے شیر کا سارا سلطان پناہ چھتکیوں میں نکال دیں گے اس لیے بہت ممکن ہے کہ جنگل کے اس دنگل میں پہلوان گوریلہ ہی ثابت ہوگا پر اس دنگل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کون ویجیتہ ہو سکتا ہے شیر یا پھر گوریلہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ